اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں میس ڈیوز آج آج کے پروگرام کا آغاز میں نے کیا ہے اس میں محلوب آپ کے ساتھ روچہ ہے حضر صدیق صاحب لیکن کہیں جائیے کہ آج بھی حضر صدیق صاحب موجود ہیں لیکن آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یہ question کی صورت میں رکھیں گے آج سانہ مادل ٹون کے خلاف جو لاہور آئی کورٹ میں رکھ داخل دائر کی گئی ہے اس پر پانچ یقینی بہتصمات کر رہا ہے اس کے جو سربراہ ہیں ہمارچیب جیسے لاہور آئی کورٹ جناب امیر احمد بھٹی صاحب ہیں آج کی کروائی کے علاوہ جو پاکستان کی باقی عدالتوں میں آج تک کیا ہوا اس پر کیا پروسیڈی ہوئی کون سے کیس زیر سمات رہے ہیں ان تمام کا حال جاننے کے لیے ہم ضرور حضر صدیق صاحب ہم نے یہ سب کچھ رکھیں گے لیکن سب سے پہلے بات کہتے ہیں لاہور آئی کورٹ میں چلنے والے سانہ مادل ٹون کا جو فن بیٹ کی کروائی تھی اس پر آخری جو دلائل تھے وہ جناب علی زفر صاحب کے جائی تھے کہ عدالت کی کروائی جمعے والے دن تک کے لیے منتبی کر دی گئی آج بہت سارے خوبصورت جو دلائل دی ہے علی زفر صاحب نے جی آئی ٹی فرمیشن سے لے کر جو سپریم پاکستان کی جو ججمنٹ تھی اس کے جو پیرے تھے جس میں یہ کنٹینوٹی کی بات کی گئی تھی جس میں جو ججمنٹ ہے اس میں جی آئی ٹی برانے کی بات کی گئی تھی اور جو ایک نیا رخ آج کیس کا بنا وہ بھی جناب علی زفر صدیق صاحب پوچھے کہ میں پہلی تو حضر صدیق صاحب 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 آپ کو لے چلتا ہوں کہ آج کی جو کروائی وہ کیا رہی اور کیس کی جو سمت ہے آپ کس طرف چل پڑی ہے آج جو ایک خوبصورت چیز نظر آئی ہمیں عدالت کی پروسیڈنگ میں کہ آج پہلی دفعہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے بیٹ کے سبراہ ہیں وہ کیس کی جو سمت ہے نہ صرف اس کو درست قرآن میں یا اس کو ایک لیگل پرائم میں لے جانے میں کامیاب رہے ہیں بلکہ نظر آ رہا ہے کہ جو دادرسی بنتی ہے آہ کمپلینٹ کی وہ بھی منٹی نظر آ رہی ہے تو یہ تمام حالات و واقعات پر جاننے کے لیے ہم بات کریں گے جناب عزر صدیق صادق عزر ووٹی جو بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب آج جو کہ کورٹ میں آپ موجود تھے اور ساری ہیرنگ دیکھی ہے ناظرین نظر بات کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے ایشیو بڑا سمپل سا ہے سمپل یہ ہے دوہزار چودہ کا واقعہ ہے دوہزار چودہ میں آپ کو پتا ہے پرچا نہیں ہوا پرچا سٹیٹ کیس بنا دیا گیا آہ اس کو رانہ سناولہ وزیر قانون تھے شاہباز شریف رانہ نواز شریف اس میں صحیح لوگ جو ہیں نائس میں ملزمان تھے اور ان کا مقدمہ درجنا ہوا انہوں نے اپنی ترخواست دی پھر مقدمہ درجنا ہوا سیشن کورٹ گئے پھر ہائی کورٹ آیا ہائی کورٹ میں پھر آرڈر کر دیا گیا اندراج مقدمہ کا پھر درجنا ہوا تو اس وقت چیف آف دی آمی سٹاف کی ویرے سے مقدمہ درجنا ہوا تو ڈیلے آپ دیکھتے جائیں سارا ہے یہاں ساتھ یہاں ساتھ یہاں پر showکہ عبداللہ وہاں پر جہ جو جو آہ جوریشن ٹرابینل تھا آہ اللہ کورٹ آہ اپ ہے رائی قائری کے تعد بنا تھا اس میں جاتے رہے لیکن اس میں بھی یہ جو ہے نا جو مدعیں ہیں یا جو مضروب ہیں یہ لوگ انیوریسڈکیشن نہ شامل کر سکھے کئی ریزن تھے جوکہ ان کی طاقتوار تھے وہ نہیں چاہتے تھے اپنی مرضی سے مقدمے کو چلانا تھا پولس ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اب ہائی کورٹ کے سامنے جو معاملہ اس وقت ہے ساتھ میمبر بینچ سپریم کورٹ آپ کو یاد ہوگا پانچ دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے انویسٹیکیشن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ انویسٹیکیشن کی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انویسٹیکیشن میں چیزیں کہیں ہیں اور گورنمنٹ پنجاب کروانا چاہتی ہے سیکشن انویس کا ذکر کر کے اور معاملہ جو ہے وہ ڈسپوز کر دیا اور بون فروٹ کا لفظ استعمال کیے اور یہ جو فیصلہ دیا کہ موجود تھے سارے جتنے مدعیاں خورم رفیق وغیرہ یہ سارے موجود تھے لیکن انہوں نے کسی نے اس وقت اعتراض نہیں آپ کے بات کر رہے ہیں جو ہیماریٹ کیس میں سپریم کورٹ پاکستان پرسیڈنگ میں تو ان کی بات کر رہے ہیں عبداللہ صاحب ایسا ہی ہے اور سارے موجود تھے اور نظر سانے کی درخواست دائر کرنی جائے تھے نہیں دائر کی تو اس کا پھر مثال دیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اگر اس طرح کوئی سیول کورٹ کا فیصلہ اپنا ہائی کورٹ کو فیصلہ اگر کر دے اور سیول کورٹ شروع کر دے اور سیول کورٹ کہے جی میں ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی اب ہائی کورٹ نے فیصلہ غلط کیا ہو یا صحیح کیا ہو یا سپریم کورٹ نے یہاں فیصلہ غلط کیا یا صحیح کیا انہوں نے فیصلہ کر دیا اور اور جب فیصلہ کر دیا ہے تو ہائی کورٹ اس معاملے میں دخل اندازی یا انٹرفیر نہیں کر سکتا اس کو آئین کے آرٹیکلز کو سامنے رکھتے ہیں اس پر عمل درامت لازمی ہے اور اگر آپ اپنے درامت نہیں کریں گے بڑے مسائل پیدا ہوں گے اور اس سے کوئی بھی سبرین کورٹ کی جیجمنٹ جب فائنل ہو جائے گی عمل درامت نہیں ہو سکا تو یہ تو بڑی کلاریٹی کے ساتھ کہا دیا اور انہوں نے کہا بہاں میرٹ پہ سننا چاہتے ہیں میرٹ پہ بھی ایک نیا جو آرگومنٹ دیا ہے یہ سوال تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دوسری جی آئی ٹی نہیں بن سکتی اور مصطفہ ایمپیکس کے کیس کے حوالے سے عبداللہ صاحب کو بتایا یہ ایک قویشن جب عدالت نے عدالت کو بتایا علی زفر صاحب نے دیورنگ دی پروسیڈنگ کہ یہ ججمنٹ ان پرسونم ہے ججمنٹ ان ریم نہیں ہے یعنی کہ یہ کوٹ کا فائنل ریسیزن ہے اور اب یہ جو موجودہ پٹیشن ہے یہ مٹینبل ہی نہیں ہے اس بات پہ تو بڑا کنویشن نظر آیا تو یہ سوال سا بتائیے کہ ججمنٹ ان ریم ان ججمنٹ ان پرسونم کیا بات ہے اچھا یہ بنیادی طور پر جب فریقین کے درمیان جب کوئی درخواست جائے اور آپ پس میں جب فیصلہ ہو جائے تو یہ پرسونم یعنی ان کی حد تک ہے ججمنٹ ان ریم جب ایک کوسٹن آف لاؤ یعنی یہاں ایک بن سکتی ہے دو بن سکتی ہے تین بن سکتی ہے چار بن سکتی ہیں یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے ضرورت نہیں محسوس کی کرنے کی دوسری انویسٹیکیشن کی بات بھی وہ کر دی اور سیکشن نائنٹین کی انٹرپٹیشن بھی دی کہ مصطفیہ ایمپیکس کا جو کیس ہے وہ کابینہ کے حوالے سے اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا وہ پی ایل ڈی دو ہزار آہ سولہ سپریم کورٹ آٹھ سو آٹھ بیگرون پر چل رہا ہوگا ناظرین کے لیے سیکشن انیس بھی چل رہا ہوگا کہ جو جی ایٹی بنانے کی بات کی ہے پہلی جو جی ایٹی بنی تھی دو ہزار چودہ میں بنی تھی کہ مصطفیہ ایمپیکس کا کیس بعد میں آیا تھا اور ڈسٹنگشن یہ کریئٹ کی کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے فیصلہ سازی فیصلہ سازی دو ہزار چودہ میں لے لی تھی حکومت پنجاب نے حکومت پنجاب ان کی تھی اور دو ہزار آہ انیس کی اندر جو جی ایٹی بنی دو ہزار اٹھارک پر فیصلہ تو ہو چکا تھا اس کی کمپوزیشن یا کونسٹیوشن کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ میمبر کون ہونے کیا ہونے یہ اس وقت فیصلہ ایک دو چیزیں ذرا بتا دیتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جب آہ علی دفر صاحب نے کوٹ کو بتایا کہ یہ جو جی ایٹی کی تشکیل تھی وہ کٹینوٹی ہے یہ اس میں نائیٹین جو سیکشن کی آپ نے بات کی ہے یہ کوئی نئی جی ایٹی نے اسی کونٹیوٹی ہے لہٰذا مصطفیہ پیکس کا جو فیصلہ اس پر اپلائیڈ نہیں کرتا صرف اور صرف جو ممبران ہے اس کے حد تک بات کی گئی ہے ایک یہ بتا دیتے ہیں دوسرا ہے جو کمپلینٹ اور جو فیر کی فیر اس میں تھوڑا سا وزن بتا دیتے ہیں آپ نے چونکہ وقت کم ہے واقعی گفتگو بھی کرنی ہے میں کروں گا جل 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 سمیٹ دوں آپ کو پہلے تو بڑا ایک بازے طور پر ہے کہ یہ نئی جی ایٹی یعنی چاہے کیا بھی دیا نئی جی ایٹی کا فیصلہ سازی پہلے ہو چکی ہے تو مصطفیہ بیکس کا فیصلہ کا تعلق نہیں ہے جب جی ایٹی کے رپورٹ جب پڑی ہے جو کمپسیشن پڑی تو نیچے ذکر تھا آٹھ دسمبر کے ایک لیٹر کا وہ آٹھ دسمبر کا لیٹر یقیناً یہی ہے کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ باپس پر عمل درامت کے حوالے سے خط لکھا ہوگا اور اس کو سامنے رکھتے ہیں حکومت پنجاب نے جی ایٹی دے دیا اب ایک بات اور جو اگلی جو بات کی گئی ہے کہ چونکہ یہ استغاثہ چل رہا ہے یعنی جب پولس نہیں مان رہی تھی پولس مقدمہ نہیں درج کر رہی تھی اس طرح سے پھر استغاثہ دائر کیا استغاثہ جب دائر کر جائے ایف آئی کی کاروائی دک جاتی ہے تو بات ہی کہ ایف آئی جو بھی جی ایٹی کی ریپورٹ آئے گی جو میٹیری لے آئے گا اس کو سامنے رکھتے ہوئے گواہن طلب کر لی جائیں گے یا چیزیں سامنے آ جائیں گے یہ تو ایڈمیٹڈ بات ہے عبداللہ صاحب اس میں یاد رکھی ہے گا اس میں ریکارڈ پہ کوئی چیز نہیں آنے دی گئی آپ کو یاد ہوگا جی ایٹی کی جو ہمارا جو ٹرابینل کی ریپورٹ ہے وہ بھی ہائی کورٹ کے فل بینچ کا آرڈر ہوا اس کے انیکسچر آج تک نہیں مل سکے جو اس کے انیکسچرز ہیں آج تک نہیں مل سکے تو اب جو معاملہ ہے اب جو بینچ ہے جیسے امیر بٹی صاحب کو جیسے کی سربراہی میں جو چل رہا ہے معاملہ اس میں چیزیں کابی بائلڈ آن ہوگے کلائریٹی کے ساتھ آگئے ہم میرڈ پہ سنا جاری ہیں باتیں ایک بات بتا دیگا کہ آج جو بینچ ہے بڑا کنویس نظر آیا کہ یہ منٹینبل نہیں ہے یہ ریٹ تو آپ کا سمجھتے کہ پہلے ایسے کیوں نظر نہیں آ رہا تھا آج اب بنیادی کا پر پہلے جب بینچ تھا جناب جیسے کاسم خان صاحب کے حوالے جب بینچ چل رہا تھا تو اس تک بینچ کا مائنڈ ان کی طرف جا نہیں رہا تھا وہ منٹینبلٹی کی طرف نہیں وہ باقی چیزوں کی طرف بینچ رہا کہ یہ ریکارڈ لیں ہیں وہ ریکارڈ لیں ہیں سوال تو ریکارڈ کا نہیں ہے سوال تو بڑا سیدھا سا ہے کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہم آج بھی کہتے ہیں میں نے تو بھی لاس جوٹ پہ بھی کہا تھا یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے اب اگلے جمعہ کے لیے سماعت چلے گی اور تقریباً چیزیں بڑی کلیرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی ہیں بینچ تقریباً کنونس نظر آ رہا ہے مجوریٹی جیسے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو جو جی آئی ٹی سپریم کورڑ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت ہو چکا ہے اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے نظر ثانی میں یہ فیصلہ چیلنج نہیں کیا نظر دیکھتے رہے ہیں اب میس بیو ابھی ہم آج کے پروگرام تک استطام کرتے ہیں اور جو اہندہ کے پروگرام میں جیسے روٹین نظر صدیت سے آپ خود کرتے ہیں اور پیو عزر صدیت تینکیو ہی مچ ابھی آپ جیسے اب عبداللہ نے بات کی جو کہ کورٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے بھی آپ تک بات کرنی ہوتی ہے تو وہ بہت ضروری ہے سپریم کورڑ میں چھاتی کے کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز کا نوٹس لے لیا سپریم کورڑ نے یہ سپریم کورڑ نے کرنا ہے آئین کا آرٹیکل وانیٹی فور تھری بیگراؤن پر چل رہا ہوگا وفاقی اور صوبائی اکونتوں کو تمام ہسپتال میں علاج اور ٹیسٹ کی سہولت فرام کرنے کا حکم کسی سرکاری ہسپتال میں میموگرافی اور چھاتی کے کینسر کے علاج کی سہولت نہیں یہ حقیقت ہے کیا کر لیا یہ نواز شریف اور انہیں زرداری اور باقی سب کو دیکھا جائے انہوں نے کیا تباہی کی آپ سمجھ سکتے ہیں نا یہی سے آپ یہی سے اندازہ لگا جاتے ہیں جو اب آپ قوم کو سوانے خواب دکھائے جا رہے ہیں عمنار خان نے کچھ نہیں کیا تو واپس یہی لوگ لے ہیں کیا کریں گے یہ آپ کے سامنے ہیں چیزیں ہیں آپ حرام رہا جائیں گے یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں جو سارا کچھ بتا رہے ہیں اور سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے خواتین کے پردے کا انتظام بھی یقینی بنایا جائے یقینی بنایا جائے سرکاری ہسپتالوں میں ماہین پر مشتمل عملے میں خواتین بھی شامل ہو عدالت نے نوٹس دل کے مریضوں کے لیے سٹنٹ ڈالنے پر لیے گیا اس کو یہ جس سے ساکر مسار صاحب کے دور کا کیس ہے سمجھنے گری ضروری ہے اور بڑا واضح طور پر سرپرائی میں دیکھنے جی اور یہ لفظ بڑے واضح طور پر ہے چھاتھی کے کینسر کے تشخیص اور علاج کی سہولت پر ہسپتالوں میں فرام کی جائیں پچاس ویدہ تابادی کو چھاتھی کے کینسر سے بچنا ہوگا چیز اس گزار صاحب کی ان کے سرپرائی میں دو رکری بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور آپ کو پتا ہے خواتین کے اخصے نجی ہسپتالوں میں مہنگا علاج کرنے کی سہولت نہیں رکھتی ہیں سکت نہیں رکھتی ہیں خواتین میں بریس کینسر کی اپتدائی سٹیج پر تشخیص کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں صرف صاحب حصیت خواتین ہی مہنگا علاج کروا پاتی ہیں خواتین ہیں اور یہ یہاں اور کچھ نہیں کیا اور ایک ماہ کے لیے عدالت نے سماعت منتوی کر دیئے واقعی دل کے سٹنٹ کے قیمت اور میار سے متعلق صوبائی حکومت نے رپورٹ جمع کرا دیئے یہ میجر جنرل اپنا عزر کیانی نے عدالت کو بتایا سٹنٹ دالنے کے لیے جدید تقریبے اپنائی جا رہے ہیں بتا رہے ہیں جو وہ اپنائے جا رہے ہیں سٹنٹ کے میار اور جدید طریقے سے متعلقہ رپورٹ دو ہفتہ میں جمع کرائی جائے دل کے سٹنٹ سے متعلق کیس کی سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی ہوگی سپریون پورٹ میں کو رہا ہم کیسہ نایاب عمرانی از خود نوٹس ہے اور جسیس عمرتہ بن دیال کی سربراہی میں یہ بینچ ہوا نایاب عمرانی کے کیس میں پیچیدیاں پیدا ہو رہی ہیں آپ کے خاندان کے کتنے لوگ قتل ہوئے میری جسی عمرتہ بن دیال صاحب کے ریمارک سے میری والدہ بہن بھائی اور بھابی کو ستیلے بھائیوں نے قتل کیا مسئلہ یہ ہے کہ قتل کیس ابھی عدالتوں میں چل رہا ہے جیسے سجاد علی شہر نے کا سبریون پورٹ میں بیڑ کر جیک وابات سیشن کورٹ کے ٹرائل آرڈر کیس سے متعلق آرڈر نہیں دے سکتے جیسے سجاد علی شہر کے ریمارکس ہے آپ کو جہاں بیان ریکارڈ کرانا ہے آپ جا سکتی ہیں سبریون پورٹ مطلقہ علاقے کے ایسے چوک کو آپ کی آپ کو توحفظ فرام کرنے کا حکم دے سکتی ہے میری بہن کو پولیس پروٹیکشن میں ہی قتل کیا گیا نیاب عمرانی سمجھئے گا بات کتنا ظلم ہے اس معاشرے میں یہاں پر سیاسداروں نے کیا جگڑ کے رکھا ہے اس سسٹن کو آپ کیا کہنا چاہیے ہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کیا کیا جائے ہیں میری اپنے بہن کے قتل کی گواہ خود ہوں ترخواست ہے کیس یہاں ٹرانسفر کر دے ریجسٹرار سندھ آئی کورڈ کو حکم دیتی ہے کہ سلامباد نے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کریں ریجسٹرار سندھ آئی کورڈ ریجسٹرار سلامباد آئی کورڈ ویڈیو لنک سے متعلق جواب جمع کرائیں عدالت کا ایڈیشن ایڈوکٹ جنرل بلوچستان کو ذاتی طور پر نیاب عمرانی کے مال جو ہے نا مالی معاملات حال کرنے کا حکم دے دی ہے کیس کی سماعت ایک ماہ تک ملتی ہو جائے آسوالی زداری کا کیس بھی آپ کو یاد ہے اسی طرح آیا تھا انگے چلتی ہیں این ارو لینے کی باتیں اور جو ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر مثال کا تو سارے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پی ایم 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 انہوں نے نہیں لینا لیکن ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے شاید خلقان آباسی گراب الین جی کا ریفرنگ ایک نیا آرڈینس بنا دیا گیا آرڈینس کے تحت دلائل دیتے ہیں اور پھر نیا آرڈینس آ جاتا ہے گراؤن اب دیکھنا اب یہاں بڑا گیزٹ آیا یا نہیں نیا آرڈینس عدالت ابھی گیزٹ نہیں آیا آج پرنٹ ہوگا یہ شاید خلقان آباسی کے وکیل بتاتے ہیں گیزٹ آنے دیا جائے پھر دیکھ لیتے ہیں پروسیگوٹر نیاب نے کہا آرڈینس ایمرجنسی کی صورت میں بنایا جاتا ہے لیکن یہاں لوگ کچھ بیٹھتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں دارہ تنمیمی آرڈینس کی گیزٹ کافی آنے تک سمات ملتبی کر دیئے نو نومبر تک ملتبی ہوگا ہمارے دلائل سننے کے بعد حکومت نے نیا آرڈینس جاری کر دیا یہ وکیل شاید کا کان آباسی کہتے ہیں جب قانون پارلومن کے بجائے چیرے دے کر اب بنائے گی تو ایسا ہی ہوگا گا یہاں یہ سمجھ رہا ہے فائدہ کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات اور واقعات ہوکے ہیں کہ جو آرڈینس سیکنڈ اونڈینس آیا میکر��ز بیٹھنا وہ بی چل رہا ہوگا تھرڈ اونڈیو اونڈیو دنگ پیچھا ہوگا آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کیا کچھ کیا فائدہ گیا جا رہی ہے پڑی کلائریٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو کیا فائدہ لیے جا رہے ہیں کہ کہہ رہی ہے نا کہ نہیں اسی آرڈینس کے ایڈوانڈیج لینے آگئے تھے کہ جہاں پر اور یہ جو کہ پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہیں وہ 6 اکتوبر کی ڈیڈ لائن بھی آگئی ہے اور میں بتا چکا ہوں اس میں کوئی پتہ نہیں ہے آرٹیکل 89 کہتا ہے ریزولیشن سینٹ میں لے کر آئے کہ جو آرڈینس کی سیکنڈ امینڈمنٹ ہے اس کو اپروو نہ کیا جائے بات اجازت چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات